میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک عام سٹیٹمنٹ آ رہی ہے پوزیشن کی بھی آ رہی ہے بہت لوگ کہہ رہے ہیں بڑے وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ دوہزار بیس جو ہے وہ الیکشن کا جو ہے وہ سال ہے تو کیا یہ وجہ ہے فرسٹیشن کی اور اگر فرض کیجئے دوہزار بیس الیکشن کا سال ہے تو پھر یہ کیا ہوگا وزیراعظم استفاہ دیں گے اسمبلی ڈیزولف کریں گے ادھا مہتماد آئے گی اکبر ایس بابر جو ہے اس کا فیصلہ آ جائے گا کیا ہوگا سر کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک دوہزار بیس والی بات ہے میں سمجھتا ہوں آئین میں جو جو کچھ دیا ہوا ہے طریقہ کار وہ نو کانفیڈنس بورٹ سے لے کے اسمبلیاں توڑنے کا قصہ ہو یا نئے الیکشنرلی الیکشن کی بات ہو وہ سارا جو کچھ آئین کے تحت کیا جائے اس میں تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی رکاوٹ یا ہمیں کسی کو اتراز ہونا چاہیے اور جس کی حکومت جاتی ہے اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ اتنے پاپولر ہے تو وہ دوبارہ الیکشن جیت کے تو دوبارہ آ جائے کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ اس کو ری فرم کر دے گی اس کے ہاتھ زیادہ مضبوط کر دے گی لہٰذا یہ میرا خیال ہے فرسٹریشن کا پوائنٹ نہیں ہونا چاہیے جو میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن وہ یہ ہے کہ اس کے عمران خان نے جس چیز کے اوپر سیاست کی اور جس چیز کی وجہ سے وہ پاور میں آئے حکومت میں آئے وہ صرف ایک ہی نعرہ تھا کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا میں کرپ کو نہیں چھوڑوں گا میں این آروں نہیں کروں گا میں پیسہ واپس لاؤں گا یہ وہ فیلڈ ہیں جس میں کہ انہوں نے اسیس نہیں کیا تھا کہ اس میں رکاوٹیں ہیں کیا اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہوم بک پورا نہیں کیا ہوتا نعرے زیادہ لگتے ہیں تو وہ فرسٹریشن یہاں پہ ہے کہ یہاں کامیابی ہونے رہی قصہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہمارا سسٹم ہے پلٹیکل سسٹم ہو آپ کا جوڈیشل سسٹم آپ کا نیب انویسٹیگیشن والا سسٹم یہ سارے جو ہیں یہ کرپ آدمی کی کرپ لوگوں کی سہولت کے لیے ہیں فیسیلٹیٹ کرتے ہیں بہت زور کی حمایت کرتے ہیں اور یہ بڑا مشکل ہے کہ پاکستان میں کسی کرپ کو آپ سزا دے سکے بہت ہی ممکن سے بات ہے جس طرح والہانہ کرپ آدمی کا استقبال ہوتا ہے کرپ آدمی کو جس طرح سر پہ بٹھایا جاتا ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ صرف پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں اور کہیں نہیں ہیں ہم بات کر لیں دیکھئے میں میاں نواز شریف ایک تین دفعہ وزیر آزم رہے ایک یہاں پہ مقبولیت ان کی رہی لیکن جو لندن میں کیسز ہیں کبھی انہوں نے جا کہ ان کا نہیں کہا کہ یہ میری وکٹمائزیشن ہے وہاں جا کے بات ہی نہیں کرتے ڈیلی میل کا جس میں ان کو انہوں نے پینٹ آوس پائرٹس کا خطاب دیا تھا یہ ابھی شہباز شریف صاحب کا ہے پینٹ آوس پائرٹس کا ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے وہ انہوں نے نہیں چیلنج نہیں کیا بلاخر وہ ٹائم بار ہو گیا اب یہ شہباز شریف صاحب آلا ہے وہ بھی ٹائم بار وہ ڈیویڈ روز نے آج پھر کہا کہ جناب میں انتظار کر رہا ہوں یہ آ رہے ہیں یہاں پہ میرے اوپر مقدمہ کریں جو زلزلے کے پیسے رکھائے تھے انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ روز سنتے ہیں کہ جناب یہ مقدمے چلے اکامہ پہ نکالا اکامہ تو سب سے بڑا انسٹرومنٹ ہے منی لانڈرنگ کا اور پھر آپ نے دیکھا کہ صرف اکامہ نہیں تھا جاری ڈاکومنٹس بھی وہاں پہ دی گئی کیا قطری خط آپ کو قابل قبول ہوگا کہیں اور یا آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایفیڈیوٹ آپ جاری بنا بنا کے دیں تو یہ وزیر آزم کی حصیت یہ ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمران خان کو نکال دیں کوئی بھی ہوگا اگر وہ کرپشن ختم کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان میں تو وہ فرسٹیٹڈ رہے گا آپ زرداری صاحب کا کیس لے لیں پہلے واجد شمسل حسن مہاں سے ڈاکومنٹ چوری کر کے لے گیا یہاں پہ ایک ایک ریفرنس ان کا دائر ہوا عدالت میں نیب نے فوٹو کاپی لگا کے دی کیس اٹھا کے باہر مار دیا مہینے بعد دوسرا کیس لے کے گئے پھر فوٹو کاپی لگا کے دی اس نے وہ فوٹو کاپی لگی ہوگی مٹھا کے باہر ماریں گے پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ جناب گیارہ سال رکھا جیل میں تو کیا کر لیا بھی وہ ساٹھ ملین ڈالر کون نکال کے لے گیا وہاں سے سوٹزلینڈ سے اور وہ جو پیسہ سر پیلس کا تھا اور وہ چیزیں جو آپ وہاں انگلینڈ میں رکھیں گے تو کون کھا گیا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی کو فرسٹریٹ کریں گی اور جو آپ بات کرتے ہیں کہ جناب ابھی انیازی صاحب بات کر رہے تھے کہ جس دھانے پہ رکھ دیا جناب آپ دیوالیہ کے دھانے پہ ہیں اصل چیز یہ ہے کہ یہاں ٹیکس دینے کو تیار کوئی نہیں ہر کوئی دشمن ہوا پڑا اس چیز پہ میں یہاں جاتا ہوں آپ پارے سے جا کے چیزیں خریدتے ہیں سترہ پرسنٹ آپ سے وہ لیتا ہے سیل ٹیکس لیکن حکومت کو نہیں جاتا کیونکہ وہ فائلر نہیں ہیں وہ ریجسٹر نہیں ہیں ریجسٹر کرنے کے لیے کہا تو سارے تاجر کھڑے ہو گئے اور جناب یہ آپ ذہن میں رکھی ہے کہ یہاں پہ معاشرہ ہے جو مہنگائی کر کے بیٹھا ہوا ہے آپ جو رمضان کے مہینے کا دیکھ لیں آپ جائیں انگلینڈ میں دوسرے ملکوں میں جائیں سیل لگی ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے عادی قیمت کر دیتے ہیں یہاں ڈبل کر دیتے ہیں قیمت یہ وہ معاشر ہے جس کی وجہ سے آپ فرسٹریٹڈ ہیں ہر کوئی فرسٹریٹڈ ہے میں بھی فرسٹریٹڈ ہوں کہ اس کو سیدھا کرے گا کون یہ ہونے والا ہے نہیں